بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تنزیل سوئر یوٹیب چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ میں نے مساحت کا کورس شارٹ کیا ہے آج ہماری اس مساحت کے کورس میں تیسری ویڈیو ہے دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں تو وہ آپ میرے تنزیل سوئر یوٹیب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک رقبہ نکالنا ہے اگر آپ کے پاس تکون شکل میں رقبہ نکالنا ہے تو آپ کس طرح سے رقبہ نکالیں گے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی شکل جو ہمارا رقبہ نکالنے کا ٹارگٹ کہ ہم نے کس طرح سے اس کا رقبہ نکالنا ہے یہ میرے پاس ہے کہ ایک تکون کے دو اضلاح کی لمبائی اور چڑائی دی گئی ہے لہذا رقبہ معلوم کریں تو یہ میرے پاس ایک تکون ہے اس کا رقبہ ہم کس طرح سے معلوم کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک مستطیر شکل میں رقبہ ہو جس کی دونوں چڑائی آپس میں برابر ہوں اور دونوں لمبائی آپس میں برابر ہوں تو آپ نے اس کا رقبہ اس طرح سے نکالنا ہے کہ آپ نے چڑائی کو لمبائی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا تو آپ کا رقبہ نکالا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ایک تکون شکل میں رقبہ ہے اس کی دو لمبائیاں ہیں ایک لمبائی اور ایک چڑائی ہے نہ لمبائی دوسری ہے نہ چڑائی دوسری ہے تو اس کا ہم رقبہ کس طرح سے نکالیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنے والا ہوں میچ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اگر دیکھیں تو ایک چورس شکل بن گئی ہے تو یہ والی اس چورس شکل کا ہاف ہے یہاں سے کتر اس کا ہاف ہو رہا ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ جو ہم چورس کا رقبہ نکالیں گے اس کا اگر ہم ہاف کر لیں تو اس تکون کا رقبہ نکالائیں گا یہ ہمارے پاس تکون ہے نا جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ میرے پاس چورس بن جاتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ہاف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ہاف کر سکتے ہیں لیکن ہم درمیان سے اس طرح سے بھی ہاف کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ہاف کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے آف کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لمبائی اور چڑھائی کو ملٹیپلائی کر کے ہم دو پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس اس تکون کا رقمہ نکل آئے گا تو سمپل ہے بہت ہی آگے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں جب ایک تکون کا رقمہ نکالنے کا طریقہ اس طرح سے ہے جب ایک تکون کا رقمہ نکالنا ہو تو طریقہ اس طرح سے ہوگا رقمہ نکالنے کا طریقہ چڑھائی ضرب لمبائی تقسیم دو تو ہمارے پاس یہ ہے چڑھائی ہمارے پاس ستر ہے اور لمبائی ہمارے پاس ایک سو بیس ہے تو یہ میں نے چڑھائی ضرب لمبائی گیا تو میرے پاس چڑھاسی سو آ گیا چڑھاسی سو مطلب کے پورے جو ہے وہ مستطیل کا رقمہ آ گیا تو جب ہم اس مستطیل کے رقمے کو تکون میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو دو پہ تقسیم کر دیں گے اگر ہم اس کو دو پہ تقسیم کر گئے تو ہمارے پاس بطالی سو جو ہے اس کا رقبہ آ جائے گا اس کا حاف آ جائے گا کیونکہ یہ ایک کترجیب جو ہے اس کا حاف کیا ہوا ہے تو بطالی سو آ جائے گا یہ ہمارے پاس بطالی سو سکیر فٹ میں رقبہ آ گیا ہے اب اس کو ہم نے مرلے میں کنورٹ کرنا ہے مرلے میں کنورٹ کرنے کا ہمارے پاس آسان طریقہ ہے ہم نے کہا کہنا ہے سب سے پہلے ہم نے رکبہ لکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس 42 سو رکبہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے تقسیم کر دینا دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ یہ میں نے اشاریہ پچیس پہ تقسیم کر دیا تو یہ میرے پاس 15 مرلے اس کے بعد اشاریہ میں آ گیا تو مرلے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اور یہاں سے 15 نفی کر دیں گے تو یہ میں نے 15 یہاں سے نفی کر دیا تو میرے پاس جو باقی بچ گیا اس کو ہم دو سو بہتر اشاریہ پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس فٹ آ جائیں گے اور میں نے ملٹیپلائی کر دیا دو سو بہتر اشاریہ پچیس کے ساتھ تو یہ میرے پاس ایک سو سولہ اشاریہ پچیس فٹ آ گئے ہیں تو میں نے اس کو لکھ دیا اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے پہلنا رقمہ نکالا تھا دوسری ویڈیو میں یہ اس کا ہاف ہے کیونکہ تکون کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لمبائی ضرب چڑھائی تقسیم دو ہم نے کر دینا کیونکہ وہ اس کا ہاف ہوتا ہے تو یہ بہت ہی سمپل ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کی اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو باقی اگر اس میں یہ میرے پاس میں نے پھر اس کو زیرو کنال ہے میرے پاس پندرہ مر لے اور ایک سولہ اشاریہ پچیس فٹ ہو گیا تو اگر اس میں آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ میرا تنزیل سوئل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا انشاءاللہ جواب دوں گا